قرآن کریم نے انسانوں کو کتنی قسموں میں تقسیم کیا ہے اللہ کا غزب جن لوگوں پر لازل ہوا ہے وہ کون لوگ ہیں اور زالین سے مراد کون لوگ ہیں یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اپیسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو خوش آمدی درست کرتے ہیں آج ہم سورہ حمد کی آخری آیت کی تفسیر کے ساتھ آخری اپیسوڈ میں حاضر ہوئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس آیت کی تلاوات اور اس کے ترجمے کو سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اے خدا ہمیں ان لوگوں کی راہ کی ہدایت فرماؤں جنہیں تُو نے اپنی نعمتوں سے نوازہ ہے نہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تیرا غزب ہوا اور نہ گمراہوں کی تو یہ تھی آیت کریمہ کی تلاوات اور اس کا ترجمہ اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں مفسر نے اس آیت کریمہ کے زہل میں کون سے نقاط ذکر کیے ہیں یہ آیت صراط مستقیم کو ایسے لوگوں کا راستہ بتا رہی ہے جن پر اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی ہیں اور وہ لوگ انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین ہیں جو لوگ خدا اور رسول کے اطاعت کریں گے وہ ان لوگوں کے ہمراہ ہوں گے جن پر خدا نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں انبیاء صدیقین شہدہ اور صالحین میں سے ان عظیم حسنیوں کے راستے پر توجہ اس پر قائم رہنے کی آرزو اس آرزو کو اپنی ذات کے لیے پورا کرنے کی تمنہ انسان کو کجروی اور غلط راستوں پر چلنے سے روکے رکھتی ہے اس درخواست کے بعد نماز پڑھنے والا اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ وہ اسے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنے دے جس پر اس کا غزب نازل ہوا ہے یا وہ گمراہ ہیں کیونکہ قرآن کے مطابق بنی اسرائیل پر بھی اللہ کی نعمتیں نازل ہوئی تھیں لیکن ناشکری اور زد کی وجہ سے اللہ کے غزب کا شکار ہوئے قرآن لوگوں کو تین حصوں میں تقسیم کرتا ہے نمبر ایک وہ لوگ جنہیں نعمت ہدایت دی گئی اور وہ اس پر باقی رہے نمبر دو جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا نمبر تین جو گمراہ ہو گئے انعمت علیہم میں نعمت سے مراد ہدایت کی نعمت ہے کیونکہ پہلے والی آیت میں ہدایت کی بات ہے اور مادی نعمتیں کافروں گمراہ افراد اور دوسرے سب لوگوں کے پاس بھی ہوتی ہیں لہٰذا اس میں نعمت سے مراد ہدایت ہے ہدایت پانے والے افراد کے لیے بھی خطرہ پایا جاتا ہے اس لیے ہمیشہ خدا سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا راستہ غزب اور گمراہی کی طرف نہ چلا جائے قرآن میں مغزوب افراد قرآن مجید میں فرعون، قارون اور ابو لحب جیسے افراد عاد، سمود اور بنی اسرائیل جیسی قوموں کو تذکر مغزوب یعنی جن پر اللہ کا غزب نازل ہوا ہے ان کی فہرشت میں ہوا ہے قرآن کریم کی متعدد آیات میں گمراہ افراد اور جن پر غزب نازل ہوا ہے ان کی خصوصیتوں کا ذکر ملتا ہے مثال کے طور پر ہم یہاں پر کچھ مثالیں بیان کر رہے ہیں منافقین، مشرقین، خداوند کے بارے میں بدگمانی کرنے والے سورہ نساء آیت نمبر 116 سورہ فتح آیت نمبر 6 اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے انبیاء الہی کو قتل کرنے والے سورہ بقرہ آیت نمبر 61 جہاد سے بھاگنے والے سورہ انفال آیت نمبر 16 کفر کو قبول کرنے والے اور ایمان کی جگہ پر کفر کو اختیار کرنے والے اللہ کے دشمنوں کی ولایت کو اختیار کرنے والے اور خدا کے دشمنوں سے رابطہ رکھنے کی خواہش کرنے والے ممتحنا آیت نمبر 1 بنی اسرائیل کی جن کی زندگی اور تمدن و کلچر کے واقعات قرآن مجید میں بہت سے مقام پر ذکر ہیں وہ ایک عرصے تک اپنے دور کے لوگوں پر برطری اور افضلیت رکھتے تھے قرآن مجید ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے فَزَّلْتُكُمْ عَلَلْعَالَمِينَ سورہ بقرہ آیت نمبر 47 میں نے تمہیں تمام اہل جہان پر فضیلت عطا فرمائی لیکن اس فضیلتوں برطری کے بعد اپنے ہی کردار کی وجہ سے اللہ کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے وَبَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ سورہ بقرہ آیت نمبر 61 یعنی ان لوگوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا دیا ان میں یہ تبدیلی ان کے اپنے کردار اور رویے میں تبدیلی کی وجہ سے ہوئی کیونکہ علماء یہود نے توریت کے آسمانی اصول اور قانون میں تحریف کر دی ارشاد ہوتا ہے یحر رفون الکلم سورہ نسا آیت نمبر 46 وہ کلمات کے موقع و محل میں عدل بدل کر ڈالتے ہیں ان کے تاجیر اور دولت مندوں نے سود، حرام خوری اور آرام کو اپنا شیوہ بنا لیا ان کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَأَخْذِهُمُ الرِّبَا سورہ نسا آیت نمبر 161 یعنی وہ سود کھانے میں لگ گئے بنی اسرائیل میں عام لوگوں کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دشمن سے جنگ و جہاد کی بجائے اپنے پیٹ کی فکر میں یا ڈر کی وجہ سے میدان جنگ اور سرزمین مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا اور پکار پکار کر کہنے لگے ہم میں جنگ کا حوصلہ و حمد نہیں ہے اے موسیٰ آپ اور آپ کے رب جائیں جنگ کریں ہم یہی کھڑے ہیں انہی انحراف اور کجروی کی وجہ سے اللہ نے انہیں عزت و فضیلت کی بلندی سے زلت اور شرمندگی کی پستیوں میں ڈھکیل دیا ہم ہر نماز میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کی مانیند نہ بنیں جن پر خدا کا غزب ہوا ہے یعنی نہ اہل تحریف میں سے ہوں نہ سود کھانے والوں میں سے ہوں اور نہ ہی ان میں سے ہوں جو حق کے راستے میں جہاد کرنے سے بھاگتے ہیں یا ٹال مٹول کرتے ہیں اسی طرح نہ گمراہ لوگوں میں شمار ہوں جو حق کے راستوں کو چھوڑ کر باطل کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اپنے دین و ایمان کے بارے میں غلو اور زیادتی سے کام لے کر اپنی اور دوسرے لوگوں کی خواہشوں کی اتبا کرنے لگتے ہیں کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور ناحق بات کے پیچھے نہ لگو ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو اس سے پہلے گمراہ ہو چکے ہیں انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا اور وہ سیدھے راستے سے منحرف ہو چکے ہیں اس سورے میں انسان، انبیاء، شہدہ، صالحین اور ان کے راستے کے ساتھ اپنے عشق و محبت اور گہرے رابطے کا اظہار کرتا ہے اسی طرح تاریخ میں ذکر ہوئے ان لوگوں سے نفرت اور بیزاری کا اعلان کرتا ہے جن پر غزب نازل ہوا یا وہ گمراہ ہو گئے یہ آیت تولہ اور تبرہ کا مستاق ہے قرآن میں ظالین، گمراہ قرآن کریم میں لفظ زلالت اپنے سارے مشتقات کے ساتھ تقریباً دو سو مرتبہ آیا ہے کبھی حیرت کے معنی میں آیا ہے جیسے وَوَجَدَكَ ظَوْلًا سورہ دُحَا آیت نمبر ساتھ کبھی ضائع و برباد ہونے کے معنی میں استعمال ہوا ہے اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ سورہ محمد آیت نمبر ایک لیکن اکثر گمراہی کے معنی میں مختلف تعبیرات کے ساتھ آیا ہے جیسے ذَلَالٍ مُبِين ذَلَالٍ بَعِيد ذَلَالٍ قَبِير قرآن پاک میں گمراہ لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان کو کفر سے بدل لیا وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ذَلَّ سَوَا السَّبِيلِ سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو آٹھ مشرقین وَمَنْ يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ ذَلَّ ذَلَالًا بَعِيدًا سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو سولہ کافرین وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ فَقَدْ ذَلَّ سورہ نیسا آیت نمبر ایک سو چھتیس نافرمان وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ذَلَّ سورہ احزاب آیت نمبر چھتیس وہ مسلمان جو کفار کو اپنا سرپرست اور دوست بنا لیتے ہیں ممتحنا ایک وہ افراد جو لوگوں کو اللہ کے راستے سے رکھتے ہیں یا خدا یا رسول خدا کی توہین کرتے ہیں یا وہ لوگ جو حق کو چھپاتے ہیں اور وہ لوگ جو خدا کی رحمت سے مایوس ہیں یہ سب قرآن کے اعتبار سے زالین اور گمراہ ہیں قرآن پاک میں بعض افراد کا نام گمراہ کرنے والوں کے طور پر آیا ہے جیسے ابلیس، فرعون، سامری، برے دوست، منحریف رئیس گمراہ لوگ اپنی گمراہی کے لیے خود ہی حالات بناتے ہیں اور اس کے شرائط فراہم کرتے ہیں گمراہ کرنے والے ان تیار شدہ حالات و شرائط سے استفادہ کرتے ہیں قرآن میں گمراہی کے ان ذریعے کا ذکر موجود ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور اللہ نے اسے گمراہ کر دیا ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے کچھ ہمسر بنا لیے تاکہ راہ خدا سے گمراہ کریں اور وہ اس کے ذریعے صرف بد ایمان لوگوں کو گمراہی میں ڈالتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر چھبیس نمبر چار باطل کی سرپرستی قبول کرنا جو اسے دوست بنائے گا وہ اسے گمراہ کرے گا سورہ حج آیت نمبر چار نمبر پانچ جہالتو نادانی وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَفْضَالِينَ حالانکہ اس سے پہلے تم راہ گم کیے ہوئے تھے سورہ بقرہ آیت نمبر ایک سو انٹھانبے تو یہ تھے آی کریمہ کے نکات اب بڑھتے ہیں آی کریمہ میں پاہ جانے والے پیغامات کی طرف پیغام نمبر ایک انسان کو تربیت کے لیے نمون عمل اور آئیڈیل کی ضرورت ہے انبیاء شہدہ صدیقین اور صالحین انسانیت کے لیے بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہیں نمبر دو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو ملتا ہے وہ نعمت ہے جبکی اس کے قہر و غزب کو ہم اپنے کردار کی وجہ سے پاتے ہیں انعمت المغضوب علیہم نعمت کے لیے انعمت استعمال ہوا ہے لیکن عذاب کے لیے نہ فرمایا کہ غزب تا یعنی تو نے غزب کیا نمبر تین مغضوب اور گمراہ لوگوں سے نفرت کا اظہار گمراہ و ظالم لوگوں کی حکومت کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کو قوت و حمد دیتی ہے غیر المغضوب علیہم قرآن نے تاقید کی ہے جن پر اللہ کا غزب ہوا ایسے افراد کی سرپرستی کو کبھی قبول نہ کرو تو ناظرین آج کے اپسوڈ میں ہم نے بہت سے اہم باتوں کو جانا جیسے انسان کی اللہ نے کتنی قسمیں بیان کی ہیں اور ساتھی ساتھ زالین سے کون لوگ مراد ہیں یہ دونوں باتیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ساتھی ساتھ آپ تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ اس سورے کی قویز میں ضرور شرکت کریں تاکہ یہ مطالب جو آپ نے سیکھے ہیں وہ نوٹس جو آپ نے آمادہ کیے ہیں اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور اس تفسیر کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں تفسیر کے اس ویکلی پروگرام میں سبیل قرآن کی ٹیم کی کوشش یہ ہے کہ تفسیر کے ساتھ ساتھ وہ لوگوں کو قویز میں شرکت کرنے کی دعوت دے تاکہ لوگ اپنی ان سیکھی ہوئی چیزوں کو اپنے ذہن میں بہتر طریقے سے حفظ کر سکیں محفوظ کر سکیں اور اس کے بعد اپنی زندگی میں اس کے اوپر عمل پیرا ہو سکیں اپنی نیک دعاوں میں سبیل قرآن کے ٹیم کو پراموش نہ کریں اور آنے والی نئی سوروں میں آپ سبھی شرکت کریں اور اس قویز میں بھی شرکت کریں تو پھر ملیں گے ایک نئی سورے کی تفسیر کے ساتھ تب تک کے لئے شکریہ خدا حافظ